اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج 23 جولائی 2022 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا رازوینے کرام پاکستان کی سیاست میں حل چل جاری ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے ہر گھنٹہ ہر منٹ ہر سیکنڈ اہم ہے اس وقت پاکستان کے اندر کسی کی حکومت نہیں ہے جو حکومت کے اندر ہیں یہ لوگ مسلط کیے گئے ہیں پاکستان کی 22 کروڑ عوام ان کو نہیں مانتی ہے پاکستان کی 22 کروڑ عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور اس وقت پاکستان غیر یقینی کے اندر اس قدر دھنس چکے ہیں کہ پاکستان عمل انڈ ڈیفولٹ ہو چکے ہیں پاکستان کے اساسے ختم ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر پاکستان جگہ سائی کا مرکز بنا ہوا ہے ناظرین کرام عمران خان نے پاکستان کی قوم کو ایک شعور دیا ہے حقیقی ازادی کا کہ امریکہ پاکستان کے فیصلے نہیں کر سکتا ہے پاکستان کی عوام ہی پاکستان کے فیصلے کریں گے لیکن امریکہ کے ساتھ ساز باز کرنے والے سادشی اناثر پاکستان کی عوام کو امریکی غلامی کے اندر دھکے لے ہوئے ہیں اور اب بھی وہ پاکستان کی عوام پر زبردستی مسلط رہ کر پاکستان کے مفادات کا سودا کرنے پر تلے ہوئے ہیں لیکن ناظرین کرام عمران خان کے مسلسل پاکستان کی عوام کو جگانے کے بعد اب عمران خان کو کامیابی کے نتائج ملنا شروع ہو گئے ہیں عمران خان کے تیر نشانوں پر جا لگے ہیں عوام کے پر زور احتجاج کے بعد رات بھر جو پاکستان بھر کے اندر احتجاج ہوا اور جس طرح سے راولپنڈی سمیت لاہور میں فیصلہ باد میں ملتان میں گجرانوالا میں کراچی میں حیدراباد میں کوئٹا میں پشاور میں پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر پر ٹیسٹ ہوا اور جس طرح سے پاکستان کی عوام سوشل میڈیا پر جس انداز سے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں جس انداز سے امپورٹڈ سرکار کو مسترد کر رہی ہیں اس کو دیکھ کر نہ صرف امپورٹڈ سرکار کے ہوش اڑے ہوئے ہیں بلکہ امپورٹڈ سرکار کو سپورٹ کرنے والے لوگ بھی آپ بے پریشان ہو گئے ہیں چنانچہ ناظرین اے کرام اس وقت جو ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یہ خبر بنیادی طور پر جیو نیوز سے منسلک انصار اباسی کی جانب سے بریک کی گئی ہے انصار اباسی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے موجودہ سیاسی ماحول کی کشیدگی کے بعد ہے اور جو کچھ پاکستان کی معیشت کے حالات ہیں ان کو دیکھ کر پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے نرم مداخلت کا فیصلہ کیا ہے جی ہاں ناظرین اکرام یہ الفاظ ہیں انصار اباسی کے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نرم مداخلت کا فیصلہ کیا ہے اور مداخلت کا فیصلہ اس طرح سے ہوئے ہیں کہ عمران خان کی جماعت سے اور موجودہ ایمپورٹڈ سرکار کے جو جتنے بھی کارندے ہیں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سے باتچیت ہوگی معاملات ہوں گے اس حوالے سے انصار اباسی کی خبر کے مطابقے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بٹھا کر ان سے اکتوبر یا پھر نومبر کے اندر انتخابات کروانے کی بات کرے گی اس حوالے سے بات یہ کی جا رہی ہے کہ اکتوبر کے اندر انتخابات ہوں گے جی ہے ناظرین اکرام اکتوبر کے اندر انتخابات کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے کہ اکتوبر کے اندر اسٹیبلشمنٹ تمام سیاسی جماعتوں کو راضی کرے گی کہ وہ اکتوبر کے اندر انتخابات پر راضی ہو جائیں کیونکہ سارا کا سارا جھگڑا اور لڑائی نومبر کے اندر نئے آرمی چیف کی تائیوناتی پر ہیں اور نئے آرمی چیف کی تائیوناتی کے حوالے سے پی ڈی ایم کی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ جنرل فیض حمید پاکستان کا نئے آرمی چیف بن گیا تو ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اور عمران خان ہم سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا جبکہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نئے آرمی چیف ہے جو رولز ہیں ان کے مطابق جو میرٹ ہے اس کے مطابق بننا چاہیے عمران خان بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے ذہن میں کسی بھی صورت جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کا خیال تک نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس کو سوچتے ہیں تو بھارہ ناظرین اکرام اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ الیکشن کا وعدہ دیا جا رہا ہے عمران خان کو بھی اور جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو صدارنے کی بات کی جا رہی ہے معافی تلافی کی بات بھی کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی نرم مداخلت کو قبول کریں اور اسٹیبلشمنٹ نے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں نون لیگ ہے پیپلز پارٹی ہے ایم کی ایم ہے جمعی و تولمہ اسلام ہے جماعت اسلامی ہے اور اسی طرح سے تحریک انصاف ہے مسلم لیک کاف ہے ان تمام جماعتوں سے رابطہ کر کے نئے الیکشن کے حوالے سے ماحول بنانے کا اندیاد دیا ہے لیکن ناظرین اکرام ٹائمنگ بڑی اہم ہے عمران خان تو پچھلے تین مہینے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن ہو انہوں نے تو اسمبلی بھی توڑی تھی اور الیکشن کے اناؤنسمنٹ بھی کی تھی لیکن پھر زبردستی سپریم کورٹ کے ذریعے سے فیصلہ لے کر اسمبلی کو بحال کر کے چوروں کو مسلط کر دیا گیا اور عمران خان پچھلے تین مہینے سے جلسوں کے اندر یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے پاکستان اسی کا متحمل ہو سکتا ہے اور اب بھی تحریک انصاف کا یہی بیانیہ ہے تو کیا عمران خان جو اسٹیبلشمنٹ کی یہ ایک طرح سے بیان ہے جو ایک طرح سے رابطہ ہے کیا عمران خان اس کو قبول کریں گے یا پھر عمران خان اسے بھی دھوکہ سمجھتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا یہ پھر سے لولی پاپ دیا جا رہا ہے نئے الیکشن کا یا پھر ناظرین کرام واقعی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نئے الیکشن کے لیے راضی ہیں اور اسی طرح سے پی ڈی ایم بی نئے الیکشن کے لیے راضی ہوگی اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکلے گا اس حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنے لگا ہوں پہلی بات ناظرین کرام یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ پچھلے تین مہینوں سے دھوکہ ہوا ہے صرف پچھلے تین مہینوں سے نہیں بلکہ عمران خان جو ساڑھے تین پونے چار سال حکومت میں تھے اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ دھوکے ہوتے رہے مثلاً عمران خان نے روس کا دورہ کیا اب یہ روس کا دورہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے وزارت خارجہ کی مرضی سے تمام سٹیک ہولڈرز کی مرضی سے ہوا لیکن جو امریکی خط آیا اس میں صرف عمران خان کو بدنامی دی گئی کہ عمران خان نے اکیلے فیصلہ کیا تو وہاں پر عمران خان کے ساتھ دھوکا ہوا کہ کیسے امریکیوں کو پتہ چلا کہ یہ اکیلے عمران خان کا فیصلہ ہے یا پھر اس کے اندر باقی سٹیک ہولڈر بھی شامل ہے پھر اسی طرح سے عمران خان خود اپنے انٹریویوز کے اندر یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کو آصف زرداری کو سزا دینا چاہتے تھے لیکن طاقتور لوگ ان کو بچا لیتے تھے اور نواز شریف کو کس نے باہر بھیجوایا یہ آج تک پاکستان کی قوم سوال پوچھتی ہے اور حکومت کے اندر رہتے ہوئے عمران خان وزیر آسم تھے لیکن اس کے باوجود جو ہدایات تھیں وہ کہیں اور سے جاری ہوتی تھیں اور جو اسمبلی کے باہر نو اپریل کو پرنزنر وین آ گئیں اور اسی طرح سے مختلف معاملات آ گئے مختلف چیزیں سامنے آئیں ان میں یہ واضح طور پر عمران خان کے دور میں بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت بھی دھوکہ ہوتا رہا جو کہ اس کے بعد بھی ہوا پھر جب عمران خان نے اسمبلی سے ان کو ہٹا دیا گیا نو اپریل کو وہ اپنی ڈائری اٹھا کر وزیر آسم ہاؤس سے چلے گئے گاڑی لے کر تو اس موقع پر بھی ایک اندھیانی کرائی گئے کہ ٹھیک ہے حالات کو بہتر کیا جائے گا پھر پچیس مئی کو وعدہ کیا گیا کہ حالات کو بہتر کیا جائے گا پچیس مئی سے پہلے جب عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کر رہے تھے اس موقع پر عمران خان کو روکا گیا کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں ہم آپ کے ساتھ مسئلہ حل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور کے اندر جب عمران خان بیٹھے ہوئے تھے تو اس موقع پر شاہ محمود قریشی کو ایک فون بھی آیا تھا جو فون لیک ہو گیا تھا کہ ہم آپ کو ٹرپ کر دیں گے جب عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تو عمران خان تو پہلے ہی بہت سے زخم کھا چکے ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن ایک سراخ سے دو بار نہیں نسا جاتا تو عمران خان تو بار بار یقین کرتے رہے ہیں بار بار گارنٹیوں پر زمانتوں پر سالسی کرنے والے لوگوں پر اعتماد کر کے وہ اب تک خاموش رہے ہیں اور انہیں بڑی وسط زرفی کا مظاہرہ کیا ہے انہیں عوام کو کنٹول میں رکھا ہوئے ہیں عوام تو کبکی بپری ہوئی ہے عوام تو کبکی ان چوروں ڈاکوں کو مافیاز کو کبکی اپنے ہاتھوں سے سزا دے سکتی تھی لیکن یہ تو عمران خان کو داد دینا پڑے گی سپریم کورٹ کے اندر سماعت بھی جاری ہے اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں چار بجے کا وقت ہے سپریم کورٹ کی سماعت ہو رہی ہے اور ڈیپٹی سپیکر نہیں آیا کہتا ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے آئے گا تو جو تماشا لگا ہوا ہے پاکستان کے اندر ہر طرف سے عوام کوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور عمران خان نے جس طرح سے کل پورا من مارچ کی کال دی اور جس طرح سے پورا پاکستان نکلا اس پر عمران خان کو دا دینا بنتی ہے کہ وہ سبر کر رہے ہیں اور ان کے سبر کا امتحان لیا جا رہا ہے پھر پاکستان کی عوام کی سبر کا امتحان لیا جا رہا ہے اب پچھلے تین مہینوں کے اندر جو تماشا ہوا بچھلی کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہو گیا گیس کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہو گیا کھانے والی چیزیں چاہے آٹا ہو چاہے دالیں ہو چاہے چاول ہو چاہے گھی ہو ان میں سو فیصد اضافہ ہو گیا پاکستان کا روپیہ ڈی ویلیو ہو کر ڈالر دو سو پچاس تک کا جا پہنچا ہے اور پاکستان کے اساسے ساڑھے چار ماہ کے اندر ساڑھے سات رب ڈالر کم ہو گئے ہیں تو یہ ظلم عوام دیکھ رہی ہیں تو ایسے میں اگر پھر سے یہ لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ٹرپ کریں ان کو ایک بتنی کی ٹرک کی بتنی کی پیچھے لگا دیں کہ ٹھیک ہے اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے اور آپ کو ایک اندہانی کر دیں ناظرین اکرام یاد رکھیں عمران خان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے سربراہ کو ہٹایا جائے الیکشن کمیشن کے اندر جو متنازہ لوگ ہیں ان کو بھی ہٹایا جائے اور ایک صاف اور شفاف لوگوں کا جو سیٹ اپ ہے وہ لائے جائے الیکشن کمیشن میں بھی اور اسی طرح سے جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس میں بھی ایسے لوگ ہوں جو کہ صاف اور شفاف ہوں پھر ناظرین اکرام ممکن یہ بھی ہے کہ اکتوبر میں انتخابات تو ہو جائیں لیکن ریزلٹ ایسے آئے کہ ان ریزلٹ کی وجہ سے کوئی حکومت نہ بنا سکے جس کی وجہ سے پھر مہینہ دو مہینہ لیٹ ہو جائے تاخیر ہو جائے اور یوں پھر نئے آرمی چیف کی تائیوناتی وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ سے ہو جائے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ نئے آرمی چیف کی تائیوناتی کے مسئلے پر ہی ساری بحث جل رہی ہے اور ممکن ہے کہ جو نئے آرمی چیف کی تائیوناتی ہیں وہ شاید کیر ٹیکر حکومت سے کروانے لگی ہے تو بہرحال یہ جو خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہوا ہے اور الیکشن کا وعدہ کیا گیا ہے معافی تلافی غلطی صدارنے کا کہا گیا ہے عمران خان اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بات چیت کریں مذاکرات کریں ہم ڈیموکرڈ لوگ ہیں مانیں گے لیکن لولی پاپ نہیں مانیں گے عمران خان کو جو ان کی جماعت کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لولی پاپ بھی ہو سکتا ہے پکی گارنٹیاں آپ نے پہلے بھی دی تھی ان پر عمل نہیں کیا آپ فوری طور پر اسمبلی کو تحلیل کر دیں قومی اسمبلی کو اور الیکشن کی آج حصے اناؤنسمنٹ کر دیں اور اسی طرح سے باقی اسمبلیوں کو بھی تحلیل کر دیں ایک کے صاف اور شفاف وکیر ٹیکر سیٹ اپ ہو عبوری حکومت ہو اور اسی طرح سے صاف اور شفاف الیکشن کمیشن کا سیٹ اپ ہو عمران خان یہ قبول کریں گے ظاہر سی بات ہے پیوز پارٹی نون لیگ اور باقیوں کو یہ قبول نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت ان کی کوئی بھی پاپولیٹی نہیں ہے وہ واضح طور پر ہار جائیں گے عمران خان دو تحیے اکثر سے جیت جائیں گے اس لئے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ لولی پاپ ہے یہ ایک طرح سے ٹریپ ہے یہ ایک طرح سے عمران خان کو پھر پھنسانے کی کوشش ہے بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا ابھی فی الحال جو یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابقے بہت سے لوگ تحریک انصاف کے کارکن ہوں عوام ہوں وہ عمران خان کو اس طرح کے چھوٹے وعدوں پر یقین نہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں یہ ویڈیو دوستوں سے نشر کر لیں تاکہ وہ بھی معلومات حاصل کر سکیں مزید خبروں کے لئے میرا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی اسے فالو کریں پاکستان سے متعلق اپ ڈیٹس کے لئے ہمارا ٹیوٹر اکاؤن غلام نبی مدنی کے نام سے ہے اسے بھی فالو کر لیں وہاں بھی آپ کو بریکنگ نیوز ملتی رہیں گی اب تک کے لئے تہہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ